السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ہماری چینل جائمیت علیمان اوفیشل ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور بیل کا ایکن کو دبا نہ بھولی تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملکے الحمدللہ وقفاء و سلام علی ورہی اللہ وظیر اصطبع آج کے اس مقصد پورام میں میں ہماری بہنوں کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگر ان پیغام کو عمل میں لائے گی تو انشاءاللہ ایک اچھی بیوی بن کر زندگی گزاریں محترم بہرے سلسل پہلے کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کے چہروں کو حیاء والا چہرہ بنانا یعنی ہماری ہر بہن کا چہرہ حیادار ہو سرمیلا ہو اگر چہرے پر حیاء ہے تو دل میں نیکی ہے اندر کے جذبات اچھے ہوں گے اندر کی تمنعیں اچھی ہوگی اور اگر چہرے پر حیاء اور شرم نہیں ہے تو اس کے اثرات باطن پر پڑیں گے اور باطن میں نیکی کی بجائے برائیہ جنم لے گی بدی کی طرف دل مائل ہوگا اور مرائیوں کی طرف آمال نے بڑھتی چلے جائے گی محترم پہلے دوسری بات کہ آپ اپنی زبانوں کو میٹھا رکھا کریں یعنی جب بھی بات کرے اپنے محاریم سے تو میٹھی زبان میں بات کرے زبان شیری ہو جتنی آپ کی زبان میں مٹھاس ہوگی اتنے ہی آپ کے محاریم آپ سے محبت کرنے والے ہو جائے تو آپ حضرات کو میٹھی زبان محاریم کے سامنے استعمال کر دیں لیکن غیر محاریم کے سامنے میٹھی زبان استعمال نہیں کر دیں محاریم میں چاہے وہ آپ کا بھائی ہو چاہے آپ کے خوابید ہو چاہے وہ آپ کے خسر ہو چاہے وہ آپ کے والد ہو چاہے وہ آپ کی ساس ہو یا نند ہو یا باوج ہو جو بھی محاریم میں ہے ان سے زبان جب استعمال کرے تو میٹھی زبان استعمال کرے آپ کی ہر بات ایسی ہو جیسے کانوں میں رس گھولا جا رہا ہو اگر اس کو بھی آپ لازم پکڑے گی تو انشاءاللہ آپ جو ہے اپنے ذریعے آپ اپنے ذریعے آپ کے محاریم کو خوش رکھ پائے گی تیسری چیز کہ دل آپ لوگوں کا صاف ہو دل میں نیکی ہو آپ کا دل آپ کے تمام محاریم تو کیا غیر محاریم کے بارے میں بھی اچھائی کا چانے والا ہو چاہے وہ آپ کی بہن ہو چاہے وہ آپ کا بھائی ہو چاہے وہ آپ کی بابی ہو چاہے وہ آپ کی جو ہے اور شدار ہو ہر ایک کے بارے میں دل بہت ساپ رکھے اور ہر ایک کا بھلا جاہے کہ پلانی کا بھلا ہو جائے پلانی کا بھلا ہو جائے پلہ ترقی پالے ہوئے پلہ کو یہ چیز حاصل ہو جائے جتنا ہو سکے میری محترم بہنیں اس بات کو اپنے دل میں پیدا کریں کہ آپ کے دل میں کسی کے متعلق کینا نہ ہو کسی کے بارے میں بغزہ نہ ہو کسی کے بارے میں حسد نہ ہو ہر ایک کے بارے میں آپ کا دل پاپ اور ساپ ہو جب آپ دوسرے کے بارے میں اچھا چاہے گئے تو انشاءاللہ آل اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بھی اچھا چاہے گا اور چونتھی چیز جو آپ کو ہر ایک نصیق محبوب بنا لے گی وہ یہی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کاموں میں مشہور رکھیں کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور کاموں سے اپنے آپ کو بشانا یہ چیز محبت کے بجائے نفرتوں کو پیدا کرے گی یہ چیز جو ہے سکون کو ختم کروا دے گی وقتی طور پر کچھ ہوگا کہ آپ کو آرام مل جائے گا کام کرنے سے جو ہے آپ کو تھکان یعنی تھکان والا کام آپ نہیں کرے گی یہ چیز کی وجہ سے جسم میں تھکان پیدا نہیں ہوگا لیکن محترم بہنیں جرا سوچیں اللہ نے جوانی دی ہے اللہ نے تندورستی دی ہے اللہ نے صحت دی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ آرامل خدمت میں آپ کا یہ وقت گدر جائے چاہے وہ پھر ساسی کیوں نہ ہو چاہے وہ پھر بھاوج ہی کیوں نہ ہو چاہے پھر نند ہی کیوں نہ ہو ہر ایک کے بارے میں آپ کے کاموں کو ہاتھوں کو مشکور رکھیں اب جتنا دل کھول کر اوروں کے کاموں میں آئے گی اللہ تبارک وطلہ اتنا ہی آپ کو اچھا بنائے گی تو محترم بہنیں یہ چار باتیں جو ابھی بدلائے گئے اس پیغام میں انشاءاللہ آپ عمل کرو گی تو اپنا آپ کو بہت اچھا بناؤ گی اللہ تبارک وطلہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک وطلہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک وطلہ عمل کی توفیق عطا فرمائے